اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لیسن نمبر 32 کو ڈسکس کریں گے جس میں یونٹی کوئرینس اینڈ آرگانیزیشن کو دیکھیں گے کہ پیراگراف رائٹنگ میں ان کا کیا رول ہوتا ہے سب سے پہلے یونٹی کو ڈسکس کریں گے کہ جب بھی کوئی پیراگراف لکھتے ہیں اس میں یونٹی ہونا بہت ضروری ہے مطلب یونٹی اس لحاظ سے ہونی چاہیے کہ ایک ہی پیراگراف میں ہم ایک ہی چیز ڈسکس کرتے ہیں زیادہ چیزوں کو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے اگر ہم زیادہ چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو پیراگراف مکس ہو جاتے ہیں اور انڈرسٹینڈ نہیں ہوتے یونٹی اس دو پارٹس یونٹی کے دو اس سے ہوتے ہیں مطلب جب بھی ہم کسی پیراگراف کی بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا جو لنک ہوتا ہے یا اس میں جو مین چیز ہوتی ہے ہمارا مین آئیڈیا ہوتا ہے وہ ہی ہماری پہلی یونٹی ہوتی ہے ایک چیز مائن میں رکھنی ہے کہ ایسی چیز پیراگراف میں یا ایسا مٹیریل پیراگراف میں ایڈ نہیں کرنا جس سے آپ کو سمجھ نہ آیا یا ریڈر کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہ ہو مطلب اگر آپ کا پیراگراف جسٹ اڈوانٹی چیز اور فورن ٹریولر مطلب فورن ٹریولز کے یا باہر کے ممالک کے ٹریولنگ کے کیا فوائد ہوتے ہیں تو بس اسی کو ڈسکس کرنا ہے اس کے لئے باہر کوئی چیز ڈسکس نہیں کرنی مطلب اگر ریلیٹیڈ یا مین پیراگراف اس میں مین آئیڈیا ہو تو اسی کو ایکسپلین کرنا ہے the second part of unity that average sporting sentence directly explain are proved the main idea express in the topic sentences جو دوسرا حصہ ہوتا ہے unity کا اس میں یہ چیز explain کی جاتی ہے کہ جو مین آئیڈیا express کے جاتا ہے topic میں وہ اس سے لینک کرنا چاہیے ہو ملنا چاہیے اس سے students often write sporting sentences that are way of the topic for example if you are writing about the high cost of college fees you could mention inflation as one factor مطلب اگر آپ کسی بھی topic کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو definitely انہی چیزوں کو آپ نے explain کرنا ہے جو آپ مین topic لے رہے ہیں اس سے ہٹ کے آپ نے کوئی بھی چیز explain نہیں کرنی your sentences must be related to the key terms of topic sentences otherwise must be left out مطلب آپ کے سارے جتنے بھی sentences یا topics ہیں وہ to the point ہوں اور topic سے related ہوں otherwise اس کو چھوڑ دینا چاہیے look at the following paragraph which sentences does not contribute to ununified effect playing tenses keep my mother fit مطلب ایک پیرا گلاف لکھ رہے ہیں playing tenses اگر آپ tense کھیلتے ہیں tense game کھیلتے ہیں تو اس میں مطلب کہتی ہیں میری مدر کہتی ہیں کہ آپ اس وجہ سے fit رہیں گے تو اگر اس سے related paragraph ہے تو definitely آپ نے اسی سے اسی سے related main points side کرنے ہیں تو یونٹی میں یہ چیز mind میں رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی بھی paragraph explain کریں تو اس میں یونٹی ہو main topic ہونا چاہیے how do we determine that this is ununified paragraph ہم کیسے determine کر سکتے ہیں تیین کر سکتے ہیں کہ paragraph unified ہے know the specific terms of subject topic and the specific terms of comments about the subject harmony is the subject and it is a way that only concrete explanation of maintain unity and not justified we have a comment about him in front of paragraph ایک چیز کے بارے میں definitely اسی main topic سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے اسی پہ ہی رہنا ہوتا ہے in the following paragraph is not concrete enough آپ یہ paragraph دیکھ سکتے ہیں تو اس میں کچھ sentences ایسے ہیں concrete enough نہیں ہے مطلب according to situations تو اس طرح different paragraphs ہو سکتے ہیں جن کو آپ نے mind میں رکھنا ہے اس کے بعد length کیا ہونی چاہیے اور type کیا ہونی چاہیے مطلب کتنا لمبا ہونا چاہیے اور کس قسم کا ہونا چاہیے اگر آپ کو اس کیا ہوتے ہیں مطلب ایک ہے آپ کو سکتے ہیں مطلعہ سیچوئیشن کے حساب سے ہونی چاہیے مطلب نہ زیادہ لمبا ہو نہ زیادہ چھوٹا مطلب اگر آپ میٹرک لیول کے لیے پیراگراف لکھ رہے ہیں تو آپ کو سیچوئیشن ہونے چاہیے اگر آپ اس سے اباب جا رہے ہیں تو سیچوئیشن یہ اس طرح ڈیفرنٹ اگزیمپلز دی ہوئی ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیں کہ پی ٹامز ہیں کچھ یونیفائید ہیں کچھ نار یونیفائید ہیں تو ان چیزوں کو مائن میں رکھنا ہے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے اور انسا ہے ناو we shall shall look at the second element of good paragraph which means to hold together مطلب اس میں unity کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے مطابقت بھی ہو مطلب 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 ایک پیراگراف سے یا ایک پوائنٹ سے ٹرن ہو کے دوسرے پوائنٹ کی طرف جائیں یا ایک پیس آف رائٹنگ سے دوسرے پیس آف رائٹنگ کی طرف جائیں یا ایک پیراگراف سے کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو as it is دوسرے کی طرف جائیں تو اس میں کوئرنس ہونا چاہیے مطلب یہ نہ ہو کہ ایک بات آپ نے start کی درمیان میں کوئی اور بات کی اور end پہ کوئی اور وہی ایڈ کر دی تو اس طرح کوئرنس نہیں ہوگی اور آپ کا ہیں کہ ایک پیراگرافсуд ایک پیراگراف внسکسفول مطلب ف actively indign З تو فکتن پر آگراف کے لئے کوہرین سونا بہت ہی ضروری ہے اس کو میند بھی رکھنا ہے Transition Signals we have had a lot of Transition Signals in our early lesson it was the perspective of the reading now we are going to look at the Transition Signals for the perspective of writing some writer think to run the signal similar to the roadside traffic sign tell the reader direction she or she to take in other words they tell the reader when the writer is taking similar route idea more or further addition or opposite route idea مطلب Transition Signals اس طرح کے words کا استعمال بھی ہمیں فیکٹی پیراگراف لکھنے کے قابل بناتا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے mind میں رکھنا ہے practice یہ different paragraphs ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے ان کی practice کرنی ہے اور دیکھنا ہے اس میں unity اور correspondence ہے کے نہیں آیا کے specific ہے کے نہیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے یہ Transition Signals کی کچھ examples ہیں اس کو mind میں رکھنا ہے جس طرح ایک پیراگراف ہے history اور computer ہے آہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ چیزوں کو آپ نے جیسے لکھا ہے اس کا analysis کر سکتے ہیں کہ کس طرح چیزیں تھی اور کس طرح ہونی چاہیئے تھی اور ان تمام چیزوں کو آپ explain کر سکتے ہیں تو جب بھی آہ اس کے بعد order of importance آہ مطلب آہ order ہونا چاہیے یہ مطلب ایک sequence سے سارا پیراگراف لکھا ہونا چاہیے مطلب ایک چیز آپ نے start کیا ہے تو وہی چیز ہی چلتی جائے انڈ پر بھی اسی کا ہی conclusion ہو اس طرح یہ models ہیں different paragraphs آہ ان کو مطلب آپ نے mind میں رکھنا ہے اور جب بھی paragraph لکھیں تو ان چیزوں کو mind میں رکھنا ہے unity ہونی چاہیے clearance ہونی چاہیے مطلب unity کے لحاظ سے پیراگراف سونے چاہیں